بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد علی دا پر فرن کلپ چل میں آپ کو خوش آمدید جی جناب میں ون سنگینوں پہنچا ہوں ڈی ایچ اے کوٹا کی لوکیشن پہ آپ کو یہ بتانے کے لئے جناب یہ ڈی ایچ اے کوٹا ہے یہ میرے پیچھے آپ ویو دیکھ رہے ہوں گے اور اس ٹیم پہ میں لوکیشن پہ کھڑا ہوں الڈی برٹ کے الڈی برٹ سب سیکٹر اے ون اور اے ٹو کے تقریب نہ سمجھیں دونوں ساس آتی ہیں اور کیمرے کے بیک سیٹ پہ ہے جو آپ کا اے ٹری ہے سب سیکٹر اے ٹری اور جس لوکیشن پہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں جناب یہ وہی نالہ ہے آپ بولتے ہوں گے میں دوبارہ گم پھر کے نالے کے پر آ جاتا ہوں ایکشل میں کوٹا میں پچھلے تین دن سے لگتار بارش ہوئی ہے اور میں یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ جس تیزی سے اس نالے کے اوپر کام جو کیا گیا ہے وہ کس میار کا کیا گیا ویسے تو ڈیفرینٹلی کوئی چیک کرنے کی ضرورت ہے نہیں بہت پھر بھی میں آیا ہوں کیونکہ بڑی جلدی میں اس نالے کو کور کر دیا گیا کور اپ کر دیا گیا ایک تو میں نے ایڈرون کی میرے بھی ایک ویڈیو لانچ یا تو اس سے پہلے ہوئی ہوگی یا تو اس کے بعد ہوئی کہ وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے کیونکہ اسے میں نے سپیشلی نالے کو بھی کور کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ دوبارہ یہاں پہ پانی آکھے ٹھہرا تو نہیں تو الحمدللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پانی جس طرح سے بارش ہوئی ہے کیونکہ آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ برساتی نالہ ہے اور وہ پانی جو ہے وہ کروس کر کے آگے کی طرف موف کر گیا اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں جناب یہ بالکل وہی روٹ ہے یہ وہی لوکیشن ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ پانی کے وجہ سے پھر دوبارہ برسات کے وجہ سے یہ روڈ بیڑی ہو تو الحمدللہ جو کام تھا وہ پروپرلی طریقے سے تقبیل تک پہنچ گیا دوسری بات میں الڈی برڈ یہ ویڈیو میری آج الڈی برڈ کی اوپر بنی ہوئی ہے یہ ضرور آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اور ایک ڈرون کی ویڈیو ڈرون شارٹس کی ویڈیو بھی میں الڈی برڈ کی سپیشلی لانچ کروں گا کیونکہ آج کل جو ہے الڈی برڈ کی ٹریڈنگ کے اوپر تھوڑا زیادہ فوکس ہے اس کے ساتھ جو کینالز ہے ان کے اوپر ذرا فوکس اس ٹرم پہ مارکٹ میں جو ٹریڈنگ کے دیکھنے ہوئی ہے اچھا میں ایک اور چیز میں آپ لوگ سر ڈسکس کرتا چلا ہوں کہ الڈی برڈ الڈی برڈ کی اوپر اگر میں بات کروں تو جناب ڈی ایچ اے کوٹر نے اس ٹرم جو ڈیویلیمٹ کا کام ہے پچھلے تین چار پچھلے غیلی بن کو تین مہینے سے ٹوٹلی فوکس اس سب سیکٹر اے ون اے ٹو اے ٹری کو کیا ہے جو پہلا ٹارگیٹ اسٹیپ پہ جو ڈی ایچ اے کوٹا کا ہے جناب وہ یہی ہے کہ ہم جو پوزیشن ہیں وہ اپنے اس سب سیکٹر اے ون اے ٹو اور اے ٹری کو دیں ڈیویلیمٹ کے کام کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے نے کوشش یہ کی ہے کہ یہاں سے یہاں پر ڈیویلیمٹ کا کام کے ساتھ ساتھ لوگ آئیں اور آکے یہاں پہ گھر بھی برانا شروع کر کیا اس کو ترقیقار ہے یہ ہی آج میں ڈسکس کروں گا اور اس کی ٹوٹل جو پوزیشن وہ کب تک آپ کو مل جائے گی اس کیوں پر آج میں نے بات کرنی ہے اس سے پہلے میں آغاز کروں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب ریسنٹلی ڈی اے شے کوٹا کا جو ایک ایکسپو تھا قطر میں الحمدللہ بہت سکسسول رہا اور بہت جلد آپ جکیں گے بہت جلد میں آپ کو بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ جناب سب سیکٹر اے سکس کے اوپر بھی کام شروع ہونے والا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں جناب کچھ نیو جیویز بھی ہوئے ہیں اور ایم او یو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ سائن ہونے کو ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس طرح پر ٹوٹلی فوکسٹ ہے ڈی ایچ اے کوٹا جناب وہ آپ کی سکول آہ سکول ہوسپٹل اور اس طرح کی جو فیسلیٹیز ہے ایمیریٹیز ہے وہ اس آہ یہاں پر آہ لانے پر کوشش کر رہی ہے تاکہ یہاں پر آبادی جو ہے ہم ایس ایس پول ایس ایس پوسیبل ہم اس کو لے کر آئے میری اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جن حضرات کے پاس پانچ آٹھ دس سولہ مرلے کے پلوٹس ہیں ریزیڈنشل پلوٹس ہیں یا کمرشل پلوٹس ہیں ان کی ایک بات بتاتا چلو جناب اس کے بعد اس کو فوکس کیا جائے گا بٹ ارلڈی برڈ کو فوکس کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی حد تک بہتر اس وجہ سے ایک تو ان کے ڈیولیمنٹ چارجز آلڈری پیڈ ہیں اور اگر ایک دفعہ کینال کے ریٹس اوپر چلے جاتے ہیں ایک اس کے بانڈری سیٹ ہو جاتی ہے اس کا لائن سیٹ ہو جاتا ہے تو جناب جو اس کے جو نیچے کی جو 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 پروڈکٹس آپ کے جو دیگر پروڈکٹس ہیں جناب وہ بھی ہوتی ہے ایک نامیکلی کیا کنڈیشن یہ بہت امپیکٹ کرتی ہے آہ اچھا میں بات بتاتا چلوں کہ جناب ڈیولیمنٹ کے کام کے ساتھ ساتھ آہ جو ابھی ایک اشتہار بھی ڈی ایچ اکوٹر نے نیوز فلیش جاری کیا تھا کہ جو حضرات یہاں پہ آ کے گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہم کچھ کرائیٹیریہ اس کا ڈیفائنڈ ہے وہ میں ڈیسکرپشن بھی شیئر کر دوں گا یہ آپ کے سکرین کے پر بھی آ رہا ہوگا کچھ کرائیٹیریے کے بیس کے اوپر اگر آپ آ کے گھر بناتے ہیں تو بہت دا بینفیٹس آپ کو ملے والے ہیں اس میں جو سب سے بہترین بینفیٹ ہے جناب وہ آپ کے ڈیولیمنٹ چارجز بھی معاف ہو سکتے ہیں اس میں جو آپ کی کنسلٹنسی ہے وہ آپ کو فری پروائیٹ کی جائے گی آپ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ آپ کو فری آف کاؤسٹ ہوگی جو سوال ٹیسٹنگ ہے وہ آپ کی فری آف کاؤسٹ ہوگی ہے ٹھیک یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ اون پیپر ہیں بٹ جب آپ آ کے اون گراؤنڈ گھر بنانے شروع کرتے ہیں تو جناب کہیں ایسی ایسی فیسیلٹیز ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں کہ اون پیپر نہ ہو بٹ آپ کو گراؤنڈ میں وہ پروائیٹ کر رہے ہوں کیونکہ اس ٹوٹلی فوکس جو ڈی ایچ ای کوٹ ہے وہ یہ کہ آپ آئیں اور آ کے اپنا گھر بنائے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ اقدام اٹھایا اور الحمدللہ میں نے اسے پہلے بھی ایک ایک دو گھر یہاں پہ تعمیر ہو رہے تھے میں نے خود کوریچ ان کی اس وجہ سے نہیں کہ میں یہ دیکھ کر تھوڑا گھبرا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ گھر کی تعمیر شروع ہو اور دو چار چھے منی کے وجہ دیو ٹو سم ریزن جو ہے وہ بند ہو جائے تو بڑا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ پڑتے ہیں بات الحمدللہ وہ بھی جو ہے اپنے اب اب جو اس کی جو کام ہے وہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد میں اس کی جو ڈرنڈ کام ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کچھ ایسے گھر ہیں جو کہ بھی نئے شروع آپ اگلے چند ایک ماہ کے اندر شروع ہوتے ہوئے دیکھیں گے بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے خود سے بھی اپنے یہاں پہ ویلاز بنائے گا انہی انہی تین سب سیکٹرز کے اندر اور یہ بڑی خوشائن بات ہے اٹوینز یہ ہے اچھا لوگ یہاں پہ تھوڑا سا پریشان اس بات کے پر کہ یہاں پہ پوزیشن کپ مل رہی ہے کیا مل گئی ہے یا مل رہی ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ارلی بڑ کا پلوٹ ہے پہلے تو میں آپ کو ریگرمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ بیچے نہیں اور تھوڑا سا اتنا صبر کیے آپ لوگوں نے تھوڑا سا اور صبر کریں کیونکہ ٹائم آپ آ رہا ہے اس کا ڈی ایچ اے کوٹا سے رابطہ کریں ان کو اپنا سٹریٹ اور پلوٹ نمبر بتائیں ڈیفرنٹلی وہ آپ سے ایک سے دو دن لیں گے اس کو انیلائز کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کیونکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے میری ایک جو ڈیولمنٹ جو ایک ویڈیو آپ نے ڈرون کی دیکھی ہوگی جو جو اس کو پلین کیا جا رہا ہے جو جو اس کو لیول کیا جا رہا ہے اس طریقے سے وہ اگر پلوٹ آپ کا اس اس ایریے میں آتا ہے تو ڈیفرنٹلی وہ آپ کو علاو کر رہے ہیں گھر بنانے کے لیے اور اگر کچھ ایسے ایریے ہیں جہاں پر آپ ویلنگ ہیں گھر بنانے کے لیے مگر بنا نہیں سکتے تو یہ ہے کہ ڈیفرنٹلی وہ آپ کو ایک ٹائم پیریٹ کے حساب کے حساب صاحب کو بتا دیں گے کہ یہ نام آپ اس ٹائم پیریٹ میں آ کے اپنا گھر بنانے کے لیے اور جو پروپرلی اس کی جو جو پوزیشن وہ انشاءاللہ تعالی چند ایک دو سے تین ماہ لگیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے جب سارا لیول ہو جائے گا تو ڈیفرنٹلی جو ہے وہ آپ آ کے یہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ ایک اور اچھی بات میں آپ کو یہ بتاتا جانوں کہ آپ کو جو فیسلٹیز ہیں آپ کو الحمدللہ اون گراؤنڈ گھر تک آپ کو پروائٹ کی جا رہی ہے جو کہ بڑا میں سمجھتا ہوں ایک خوشائن بات ہے بہت ایک پوزیٹیو جو ہے ایک سٹیپ ہے ڈی ایچ اے کو ٹھکی طرح سے تو میں اگر اس کے پرائیسیز کی حوالے سے بات کروں تو جناب غالباً کوئی ایک کروڑ پندرہ سے لے کے ایک کروڑ پندرہ سے لے کے غالباً کوئی ایک کروڑ پینتیس چالیس سکن بیٹرین کہیں نہ کہیں جا کے ڈیپینڈ اپون لوکیشن ہے فیچر کے حساب سے جو ہے یہ پلوٹس سیل آؤٹ ہو رہے ہیں آہ آلڈی بٹ اس ٹیم پہ بہترین ایک انویسٹمنٹ آپریشنٹیوٹی ہے اور جو پرائیسیز آپ دیکھ رہے ہیں جناب بلیو می یہ پرائیسیز آج کی ڈیٹ کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے اب میں بات کروں گا کہ جناب اگر آج اس کے پر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کتنا پوزیٹیو ہے کیا ریٹرن آپ کو مل سکتا ہے اس آلڈی بٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آہ دیکھیں آلڈی بٹ کی جو سب سے بہترین بات ہے جو مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے آلڈی بٹ کے پلوٹ کے لیے اس کے اندر اس کے ڈیولیمنٹ چارجز ایڈیٹ ہے آپ کو اس کے علاوہ اگر آج آپ کے پلوٹ خریدتے ہیں اگر آپ کو اس کو سواک اوڈ پر آپ کوئی پلوٹ خرید لیتے ہیں تو بس آپ نے وہ لے کے صرف اپنی سیو رکھنا ہے اس پلوٹ کو اور اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے کوئی ایکسٹرا چارجز اس کے اوپر نہیں ہیں آپ نے ویٹ کرنا انتظار کرنا اور دیفنیلی جساں نیکسٹ ایئر دوہزار چوبیس یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے پراپٹی کے حوالے سے جو پاکستان کی ہے وہ ایک پوزٹیو ہے انشاء اللہ اور اگر یہ اسٹیپ ہو جاتا ہے تو ڈیفنیلی ڈیفنیلی بڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا امپیکٹ آپ کو ارلی بڑھ کے اوپر دیکھے گا اس کے ساتھ ساتھ میری پوری کوشش یہ ہے کہ آس پاس کی جو پلوٹ آس پاس کی جو سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو لانچ کروں اس سے تک کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جناب جو آج آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں ایک کنال کے پلوٹ کے اوپر ڈی ایچ ای کوٹک کے اندر اس میں اور باہر کی سوسائٹیز میں ڈیفرنس کیا ہے مگر میں آپ کو آنے والے وقت کی ایک پچر اگر دکھاتا چلوں تو جناب آہ کرکٹ چلتن کرکٹ گراؤنڈ آپ یقین نہیں کریں گے میں انفرمیشن کولیکٹ کرتا رہتا ہوں ایڈوانس بوکنگ چل رہی ہے اس ٹرم پہ بلیو می کہ ایڈوانس بوکنگ ہے اور کیونکہ اس طرح کی اس طرح کا انویرمنٹ اس طرح کی پچ اس طرح کی جو ہے اس سے پہلے آپ کو کوئٹا میں نہیں گدری ملتا کچھ ایک دو گراؤنڈس ہے بڑھ جو جو میار جو کوالٹی آپ کو ڈی ایچ اے کوئٹا اس ٹرم پروائیٹ کر رہا ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی اس کے ساتھ اگر میں ہسپٹل کی بات کروں میں سکوننگ کی بات کروں تو جناب ہسپٹل بھی انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ یہاں پر انشاءاللہ آئے گا اور آپ دیکھیں گے ڈیفرنٹلی یہی ٹائم ہوتا ہے انویسمنٹ کا جب چیزیں میچور ہونے لگتے تو ڈیفرنٹلی پرائیسیز بھی اسی طریقے سے گن ہونے لگتی ہیں تو یہ ایک اچھی انویسمنٹ ہے آپ کے ارلی بٹ کے پر آج ہی میری ویڈیو صرف اس ارلی بٹ کے اوپر ہے یہ اچھی انویسمنٹ ہے اور جن لوگوں کے پاس ہے وہ ڈیفرنٹلی ہولڈ کر کے بیٹھے ہوں گے جن نے انہوں نے مہنگی پرچیزنگ کی ہوئی ہے مہنگی سے مرات کے دو یا دھائی جب پیک پیس کے ریٹ سے وہ بھی گھبرا رہے کہ ہم کیا کریں آپ کے پاس دو سے تین آپ پروچورٹیز ہیں اگلے سال تک آپ دیکھیں گے کہ غالباً کوئی پندرہ سے بیس گھر ان بیٹوین یہاں پہ تعمیر ہو رہے ہوں گے تو آپ لوگ تھوڑا سا سبر کریں دو چار چھے مہینے سبر کریں اس گھر کی کنسٹرکشن کو آ کے دیکھیں ان کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اس کے ساتھ سے اگر آپ چاہیں تو آ کے یہاں پہ گھر بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں رنٹ پہ دے سکتے ہیں رنٹ کی ڈیمانڈ کوئی ٹم ہے بہت زیادہ ہے ایڈوانس میں چل رہی ہوتی ہے آپ اس یہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں کیونکہ اگلے سال تک جب ایمنٹیز آنے لگیں گی چیزیں آنے لگیں گی تو پریسز بھی گین ہونے لگے گی تو یہ آپ کو بڑا ایک فائدہ دے گی تو میں نے کہا کیوں نہ ایک ارلی بڑھ کے پر ویڈیو بننے اور ابھی انشاءاللہ آگے آنے والے اس میں میرے پورا ٹارگٹ ہے پورا ٹارگٹ ہے کہ آپ کی بورٹ لگنے والے ہیں سٹریٹ نمبر جب لگ جائیں گے اور جب روڈ نمبر کلیر ہو جائے گا تو میں آن کے پورے نقشے کے ساتھ یہاں پہ اسسمنٹ کروں گا روڈ کو دکھاتے وے اسٹریٹ کو دکھاتے وے اس لوکیشن کو آپ کو دکھاتے وے آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ جنب آپ کی یہاں پہ یہ انویسمنٹ کیسی ہے تو مجھے یہاں پہ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ میرے ڈراؤن والی ویڈیو آپ لوگ میں پورا سب سیکٹر اے ون اے ٹو اور اے ٹری کو کوریج کر رہا ہوں تو آپ کو کافی انداز ہوگا کہ آپ کی انویسمنٹ کہاں پر ہو رہی ہے تو مجھے آپ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسی طرح سے میں دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ